اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے خاص طور سے پورے ملکی سطح پر منیپور کو لے کر چرچا جاری ہے بحث جاری ہے مباسے ہو رہے ہیں بھاجپا کو پورے ملکی سطح پر ویپکش کی جانب سے گھیرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن منیپور کی حقیقت کیا ہے منیپور تین مہنے سے زیادہ وقت گزرنے کو آیا کیوں جل رہا ہے اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے وہ بتانے کی جرت بہت کم لوگ کرتے ہیں اس میں سے ایک ہے ڈاکٹر رام پنیانی صاحب ڈاکٹر رام پنیانی صاحب بڑی بیباکی کے ساتھ اپنی رائے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہندو راشتہ بنانے کا ایک حصہ ہے جلتی بستیوں میں اس طرح کا ہندو راشتہ بنانے کا ان کا جو سنگ پریوار کا خاص کر جو منصوبہ ہے اسی کے ایک کڑی کے طور پر وہ منیپور کو دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ وہ جڑے ہیں خاص کر اتحاد نیوز پر کہ اتحاد نیوز سے ان سے پہلے سے بھی رابطہ رہا ہے اس سے پہلے بھی ہمارے اجلاس میں ہم نے بلایا تھا یہاں آئیے ڈاکٹر رام پنیانی کو سنتے ہیں کیونکہ ملکی سطح پر ان کی کافی مقبولیت ہے کافی معروف ہے وہ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں پروفیسر ہیں اور تاریخ دان بھی کہا جاتا ہے ہسٹورین بھی کہا جاتا ہے لہٰذا آئیے آج ہم بات کرتے ہیں منیپور پر کہ اس کا اصل پہلو کیا ہے جو گودی میڈیا نہیں دکھاتی آئیے ڈاکٹر رام پنیانی کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ڈاکٹر رام پنیانی صاحب رام پنیانی صاحب سب سے دہکتا موضوع فلال جیسا کہ منیپور کو لے کر جو شروع ہوا ہے کہ تشدد اور فساد کو برپا کیا گیا ہے اور مرکزی حکومت اس میں دخل دینے کے لیے تیار نہیں اس پر آپ روشنی ڈالیے کہ اس کا اصل پیچھے اس کے مقصد کیا ہے کیوں آپ تک جل رہا ہے اور اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا دیکھیں پہلے اس کو گھٹنا کو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ قریب آج تین مہینے ہونے کو آ رہے ہیں اور اس پہ پردان منتری جی نے ابھی ایک بیان دیا سپریم کورٹ کے بولنے کے بعد بیچ میں گرہ منتری ایک ہی بار گئے اس کے بیچ میں پردان منتری ساتھ دیشوں کی یاترہ کر کے آئے تین چار پردیشوں میں انہوں نے الیکشن ریلی کی پر منیپور جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے منیپور میں جو ہوا وہ ہوا میٹی اور کوکی دو میجر کمیونٹیز ہیں وہاں میٹی زیادہ تر دو ہیں اور کوکیز زیادہ تر کرشن ہیں اور میٹیز نے وہاں ڈیمانڈ کیا کہ ہم کو بھی شیڈل ڈرائیب کا سٹیٹس ملنا چاہیے اور اس کے بعد سے کوکی لوگوں کو ڈر لگا کہ پہلے ہی زیادہ سویدھائیں میٹیز کے پاس ہیں جاب ان کے پاس ہیں ہسپیٹل یونیورسٹیز زیادہ فیسلیٹیز ان کے پاس ہیں اور ہارے جمین پر بھی اگر وہ آجائیں گے ریزرویشن لے کر تو ہمارا حال کیا ہوگا اور یہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور یہ اس کے بیچ میں جو وہاں مہلاؤں پہ ہنسہ ہوئی ہے جس پکار کا بلاتکار ہوا ہے وہ میرے خیال سے بھارت کے اتیاس میں سب سے خطرناک ہوا ہے اور اس کے بعد بھی جو شاسک پارٹی ہے اس نے دھائی مہینے تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا وہاں ابھی پورے مانیپور میں چالیس لاکھ لوگ ہیں جی پہ پن پرسند میتی ہیں اٹھا پرسند کوکی ناغہ اور زو ہیں جی اور وہاں اگر سرکار چاہے کیونکہ کوئی بھی بات ہے کہ آپ کے پاس پولیس ہے ریزر فورس ہے میلیٹری ہے اس کے بعد جو دنگیں کیوں نہیں رکھ رہے اور یہ جو دنگوں میں یا میرے خیال سے جیادہ تو کوکی ویرو دی ہنسہ یہ ہے کوکی ویرو دی ہنسہ ہے کریشن ویرو دی ہنسہ اب کبھی یہ روپ لے سکتی ہے کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھئے تو دو سو کے قریب چرچ کو دیسٹرائی کیا گیا ہے جلایا گیا ہے اور وہاں جو ہنسہ میں ایک سو تیس قریب ایک سو تیس کے قریب لوگ مارے گئے اور پچاس ہزار لوگ ریفیجی کیمپ میں بہت بری حالت میں رہتے ہیں اور ایک لاکھ سے اوپر زیادہ لوگ ڈسپیس ہو گئے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مکہ منتری جو مہتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں جی گرا منتری جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں پردان منتری بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں تو یہ سب کیا یہ اینیفیشنٹ ہے اس لیے نہیں رکرا یا یہ روکنا نہیں چاہتے اس لیے نہیں رکرا یہ ایک سوچنے کی بات ہے کیونکہ اتنی بڑی مشینری کے بعد یہ ہنسہ کو وائلنس کرنا اور روکنا یہ تھوڑا سمجھ کے باہر کی بات ہے اس لیے لگتا ہے بیچ میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اینی راجہ کے نترتبے انہوں نے بتایا تھا کہ آدھی باسی کشتروں پہ ان کی زمین کو ہتھیا کے کارپوریٹ کو دونے کا پلان ہو سکتا ہے اور اس لیے کارپوریٹ وہاں اپنا قبضہ جوانے کے لیے ابھی کوکی اپنی زمین چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وہ اتنے ڈر گئے ہیں کہ ہم وہاں اس ایریہ میں نہیں جائیں گے تو یہ انسہ کے پیچھے انیفیشنسی ہے ایسا مجھے نہیں لگتا انسہ کو روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں پر نہیں روکا جا رہا اس کے پیچھے خاص مقصد ہوگا یا تو ان کی زمین پہ قبضہ کرنے کا یا اور کچھ دوسرے انداز سے اس کو لے چلنے کا میرے خیال سے تو حکومت اس کو روکنا نہیں شاہتی بلکل نہیں اور اس کے ایجنڈا کے پہت یہ کام کیا جا رہا ہے اور وہاں کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں خاص طور سے کوکی، زو، داغہ یہ زیادہ تکلیف میں ہیں ان کی بد بدنامی کی گئی ہے یہ افیم کی کھیتی کرتے ہیں یہ انفیلٹریٹرز ہیں یہ نفرت جو ان کے خلاف پہلائی گئی ہے اس کے قانونے یہ ہنسا ایک بڑے پیمانے پر کرائی جا رہی ہے تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سرکار کو ہنسا کو کنٹرول کرنے میں زیادہ انٹرس نہیں ہے کیا یہ ہندو راشت کا ایجنڈا تو نہیں ہے سر اب وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ ہنسا تو کرشنز کے خلاف ہے جیز زیادہ کرشنز کے توڑے گئے ہیں اور جو کوکی ہیں ان میں کرشن پریوار کے لوگ زیادہ ہیں تو یہ ان کا جو ایک ماننا ہے کہ مسلمان ویدیشی ہے کرشن ویدیشی ہے اس کے آدار پہ ان کے خلاف جو نفرت پھیلائی جاتی ہے وہ بھی یہاں دیکھنے کو ملتی ہے یہ دوہزار دو دنگے کے برابر تو نہیں ہے یہ گجرات میرے خیال سے اسی سمان ہے وہاں بھی دنگے سارے تین مہینے چار مہینے تک چلے تین مہینے تک چلے ملیٹری کو بھی برابر ڈیپلائی نہیں کیا گیا اور وہ بھی ایک کومیونیٹی کو پولرائز دروی کرن کرنے کا ایک پولٹک ستار جو کافی حد پہ آگے چلا اور اس میں بھی مسلمان کومیونیٹی کا بہت بڑا نقصان ہوا ان کی پروپرٹی کا یہ ہوا اور آج وہ لوگ ہوا کافی ڈر کے گھٹوز میں رہتے ہیں تو یہ اسی پرکار سے تین مہینے تک ہنسا کا نہ روک پانا یہ میرے کھیال سے تو کوئی ایجنڈا کا بھاگ ہے اسی طرح سے جیسا پردھان منتری باہر گھومنے کے لیے بھی ٹائم ہے جب یہ دنگا شروع ہوا اس وقت تو کرناٹک میں چناؤ کرناٹک میں تھے پردھان منتری لیکن انہیں وہاں پر بات کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ملا اور اب تک وہ بول نہیں پائے اس کے پیچھے وجہ کوئی وجہ ہے کیونکہ کوئی بھی سرکار چاہے تو دنگے کو کنٹرول کر سکتی ہے جلدی سے اور پردھان منتری کو انٹریسٹ نہیں ہے انہوں نے ایک بیان بھی دیا تو مانیپور کی تلنا انہوں نے چھتیس گھر سے کر دی پیجستان سے کر دی ویس بینگول سے کر دی جبکہ مانیپور کا معاملہ ایک ڈیٹم آلگ ہے تو وہ ایک اپنی پولیٹکس کے تحت اس کام کو کر رہے ہیں نہیں تو تین مہیں تو کوئی پردھان منتری ایسی جگہ پہ نہیں جائے ایسا آج تک نہیں ہوا ہے جی کیونکہ چھوٹی 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 بات پہ جب پردھان منتری ٹویٹ کرتے ہیں اب تک ان کا مانیپور کو لے کر کوئی بھی بیان اب تک نہیں آیا ہے جی جی وہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ ان کا انٹریسٹ کدھر ہے اور یہ پورا پولیٹکس کدھر جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں اس بات کو بتاتا ہے نہیں یہ نورٹریسٹ کا جو معاملہ چلا ہے وہ پورے بھارت پر اثر انداز ہو اس لئے اس طرح سے اب تک نہیں روکا گیا ہے یا ڈر کا ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں کیا ہے اس کے پیچھے وجہ سر دونوں ماحول ہیں دیکھیں پورے دیش میں بھی جو کرشن سماج ہے اس کو بھی ایک ڈر لگا ہوگا اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنے پولیٹکس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ابھی جیسے ابھی انڈیا کوئیلیشن انڈیا کوئیلیشن بن گیا ہے تو اس کے بعد ان کو اور ڈر لگ رہا ہے کہ ہم پھر سے اور بھی آ سکیں گے کہ نہیں کرناٹک میں بھی ان کی ہار ہو گئی ہے تو اس کے قارن یہ پورے اپنے ایجنڈا کو ایک الگ طریقے سے لے جانا چاہتے ہیں اور نورٹیسٹ کا بھی اس کا ایک بھاگ ہے جیسا کہ وہاں پر سی ام مانیپور کے سی ام نے کہا کہ کہیں سینکڑوں ایسے واقعات ہوئے ہیں تو یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے نروس تر کر کے دو خواتین کو جو بھگایا گیا تو اس طرح سے ہوتے رہیں گے اسے جسٹیپائی کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے ماملا وہ ایسے ہی اس کو امیری جی میں what about کہتے ہیں کہ یہ ہوا تو وہ بھی ہوا پر مانیپور میں جو ہوا وہ بہت الگ ہوا ہے وہ ایک ordinary بات نہیں ہوئی ہے اور اسی لیے اس کو الکہ کر کے بتانے کے لیے وہ دوسری گھٹناوں سے اس کی تلنا کر رہے ہیں جو تلنا کرنا میرے کیا سے possible نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے سر وہاں پر ہتھیار باتنے کی بات بھی سامنے آئی ہے تو یہ کیا ہے اس کے پیچھے اب دیکھیں ہتھیار کوئی ایسے سڑک پہ تو پڑے نہیں رہتے ہتھیار تو بہت گارڈڈ رہتے ہیں جی تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں تو اس میں تو ہتھیار کی جمعیداری بھی سرکار کی ہوتی ہے اس کو سامنے کی تو یہ آسان کام تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آکے ہتھیار چھین لے ہتھیار تو پورے گارڈڈ رہتے ہیں یہ آسان بات نہیں ہے مانیپور میں اس سے پہلے سنگ پریوار کا کام چلتا رہا ہے کیا سر ہاں وہ پیچھے چالیس پچاس سال سے بہت ایکٹیو ہے وہاں چالیس پچاس سال سے وہ بہت ایکٹیو ہے ان کا ایک وانواسی کا لیان اشرب ہے اور وہ وہاں بھی میتی سماج جو جیدہ تر ہندو ہے اس کے بیچ میں بھی ان کا کام ہے تو اس کا سمبن تھوڑا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے ہنے آپ نے جو بات کہنے کی ہمت کا یہ دوسری میڈیا جیسا خاص کر مینسٹری میڈیا اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتی وہ کسے اور دشا میں لے جانا چاہتے ہیں یہ اس میں کیا ہے سر یہ تو آپ پترکار ہیں اس پہ آپ جارا سوچئے میں جو یہ سچ لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں گوڈی میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے کہاں سے ایڈورٹیزمنٹ لیتا ہے اس کے مالک کون ہے ان کی راجنیتی کمیٹمنٹ کیا ہے یہ تو آپ لوگ یادہ جانتے ہیں چھوٹے چینل والے جو سچائی کو لانا چاہتے ہیں ان کو تو پتا ہے گوڈی میڈی آج بکھ چکا ہے اور اس کے مالک کوئی ہیں جن کے ہوای جاتے ہمارے پیدان منٹری گھومتے ہیں تو وہ سب بھی بیر بات دکھتی ہے سر دو ہزار چوبیس کا چناؤ کیا کس دشا میں جائے گا سر جس طرح سے ایک پوری ملکی سطح پر ایک ڈر خوف کا ماہول تو بنایا جا رہا ہے آنے والے دن میں کیونکہ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ موڈی کی جادو بھی گھٹ چکی ہے لوگ ہندو توا سے بھی نظر آ رہے ہیں مہنگائی بے روزگاری بڑے سوال ہیں تو ایسے میں بھاجپا کیا یہی راستہ اختیار کرتی رہے گی کیا ہے دیکھیں دو ہزار چوبیس کے چناؤ میں مجھے بڑی امید ہے بھارت جوڑو یادکہ کے بعد جو کرنا تک میری اور کرنا تک چناؤ کے بعد جو ریزلٹ آئے ابھی لوگوں کو پکر چل رہا ہے کہ کیول پیسے کے بل پہ اور ان کے مین پاور کے بل پہ چناؤں نہیں جیت سکتے اگر لوگ بہت تکلیق میں ہیں بے روزگاری میں ہیں مہنگائی پھو گئے ہیں اور سماج میں آشانتی ہے تو لوگ نشت روپ سے اپنا نرنے لیں گے اور ابھی انڈیا کوئیلیشن جو بنا ہے اس کے کاند کئی لوگوں کو بہت امید ہے اور انڈیا کوئیلیشن بھی بہت مضبوطی سے اپنا کام کرے رائے سنگ ایزہ مجھے لگتا ہے بہت بہت شکریہ سر دیکھیں آپ کے جیسے چینل جو ہیں وہ ایک پوری گراؤن لیول پہ اپنی سچائی کے ساتھ لوگوں کو لے جانے کی کوشش کرتے رہیں اور آپ کا چینل سفل ہو اس کی میں کام نہ کرتا ہوں اور لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اتیاد نیوز جیسے ہی ہے اور اس پرکار کے دوسرے چینل جو سچائی کو لے آتے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ سماج میں سچائی لوگوں کے سامنے آتی رہے بہت بہت شکریہ سر موسیقی